کہتے ہیں کہ اہلِ حدیث کے علماء سے بعض معاملات میں غلو ہو گیا حجید حدیث کے آر میں قرآن کریم کی توہین بھی کی انہوں نے کہتے ہیں کہ علماءِ حدیث نے قرآن کریم کی توہین کی ہے اور علماءِ حدیث سے مراد کون تھا؟ امام ابن سیرین تابعی رحمہ اللہ و تعالی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِمُ اجینئر صاحب اگر آپ نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا یہ جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں آپ لوگوں کو تو مغارتہ دے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہتے ہیں کہ قرآنِ پاک و حدیث کا مہتاج کہنا یہ توہین ہے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خود انہوں نے اسی بیان میں کہا ہے کہ قرآنِ کریم کی ایک آیت وہ سیاک و ثبات کی مہتاج ہوتی ہے مہتاج کا لفظ نہیں بولا تو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی تو دراصل یہی بات علماءِ امت نے کی ہے اور یہ بات امام سیرین رحمت اللہ علیہ نے کی ہی نہیں ان پر تو ویسے ہی الزام کر دیا انہوں نے غلط منصوب کر دیا یہ قول امام مقہول تعبی رحمت اللہ علیہ سے اور امام یحیر بن نبی قصید طبع تعبی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے اور اس قول کو بغیر ردو قدع کے بغیر تان کی اپنے استدلاب میں پیش کیا ہے علماء امت نے اور میں ان کے لئے نام آپ کو گرماؤں گا درجلوں کے قریب کتابوں کے حوالے میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن آئمہ دین نے اس قول کو سنت کی اور حدیث کی حجیت ثابت کرنے کے لئے پیش کیا یعنی اندازہ کریں آج تک آج تک اور ہمارا چیلنج ہے کہ آج تک علماء امت میں سے کسی ایک نے بھی اس قول کو جو ابن سیرین کا نسیرے سے ہے ہی نہیں جو امام مقہول تعبی کا ہے اور اسی طرح امام یحیر بن نبی قصید طبع تعبی کا ہے اور اسی طرح دیگر علماء نے اس کو نقل کیا ہے کسی ایک امت کے عالم نے بھی اس کو قرآن کی توہین نہیں کہا یہ نہیں عزاب اللہ کے لئے گور کریں آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ تین سو سال کا امت کا جو فاہم ہے وہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لئے ضروری ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو امت کے تین سو سالہ فاہم کے ذریعے سمجھنا ہے ابن سیرین رحمت اللہ رہ تو اسی تین سو سال دور میں پہلے دور میں موجود تھے ان کے بعد تین سو سال میں کتنے علماء امت آئے کسی ایک نے بھی ان پر یہ جرہ نہیں کہا کہ یہ ایک اور ان کا غلط ہے لیکن آپ کو سمجھائیں وہ دیکھیں اس دور سے لے کر پہلی صدی ہجری سے لے کر دوسری تیسری سے لے کر چودہیں صدی تک کوئی ایک امت کا آلے میں ہوتا جو کہتا ہے قرآن کی توہین کر دی ابن سیرین نے یا ابن سیرین نے تو کہا ہی نہیں امام یاہی بن نبی کسیر نے یا امام مقہول نے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ کو ہی پتا چلنا تھا کہ یہ توہین قرآن ہے تو بہرحاد میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام احمد الحمبر رحمد اللہ علیہ سے ایک قول منقول ہے جس سے شاید کسی کو یہ مغالطہ ہوتا کہ امام احمد الحمبر اس کو توہین سمجھتے تھے یا اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اس قول کو لیکن وہ الکفایہ فی علم روایہ امام قطیب الدادی رحمد اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں اس کی صندق میں الفضل بن زیاد راوی نامی راوی کیا ہے مجہول ہے اور خود انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجہول راویوں کی روایت جو ہے وہ قبول کرنا کہتے ہیں دین میں بگاڑ کا سبب ہے تو لہٰذا وہ تو ہم مہدسین بھی یہ کہتے ہیں کہ مجہول راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی تو باہرحال الفضل بن زیاد اس میں مجہول ہے اور وہ قول بھی ایسا نہیں کہ وہ توہین کہا گیا وہ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے تو علماء عمد میں سے جو کسی ایک نے بھی اس کو توہین نہیں کہا بلکہ اپنے مفاظ میں سنت کی حجیت ثابت کرنے کے لئے کہ سنے بھی قول کو پیش کیا اور آپ سنے اسے توہین بنا دیا اچھا اب میں یہ عرض کرتا ہوں اصل میں اس قول کا مطلب کیا ہے قول یہ تھا کہ القرآن احواج الالسنہ من السننہ تھی الالقرآن کہ قرآن کریم سنت کا محتاج ہے جتنا قرآن کریم سمجھنے کے لئے سنت کا محتاج ہے اتنی سنت قرآن کی محتاج نہیں ہے یعنی قرآن کو سمجھنے کے لئے سنت کی ضرورت لازمی پڑتی ہے لیکن سنت کو سمجھنے کے لئے قرآن کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی یہ مطلب تھا یعنی یہ اس کا ترجمہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے یہ بالکل ایسے یہ جیسے قرآن کریم کی آیا تھا انتن سر اللہ یان سرکم انتن سر اللہ یان سرکم اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہی ترجمہ ہے ترجمہ تو یہی ہے اگر کوئی تیڑے دماغ والا شخص کا ہے کہ دیکھو یہ آیتو کیوں نہیں یہ آیت اللہ کی تحیم کر رہی ہے اس کے تیڑے دماغ میں یہ بات آئی کیوں یہ دیکھو اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے اللہ تو اسماد ہے بے نیاز ہے اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود ساری دنیا کی مدد کرتا ہے تو یہ آیت ہے اللہ کی تحیم کر رہی معظم اللہ اگر کسی کے تیڑے دماغ میں یہ بات آ جائے تو اس کو سیدھا کیسے کیا جائے گا کہ اس آیت میں اصل محضت ہے یعنی اس آیت میں ایک لفظ چھوڑا گیا ہے اس وجہ سے کہ سب لوگوں کو معلوم تھا عرب لوگ جانتے تھے کہ یہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مرد اصل میں تھا انت انسور الدین اللہ ہی انسور اللہ کی مرد سے مراد یہاں اللہ کے دین کی مرد مراد ہے اگر اللہ کے دین کی تم مرد کرو گے یعنی اسلام کی اشارت کے لیے جہاں اسلام کو ضرورت ہے تم قربانی دو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا تو لیکن قرآن میں الفاظ کیا کہ اگر تم اللہ کی مرد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو اصل میں یہاں حضر تھا یہاں بات کچھ اور تھی مفہوم تھوڑا سمجھنے کے قابل تھا کہ اگر تم اللہ کی دین کی مرد کرو گے تو اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ القرآن احواری علیہ السنہ تو مراد یہ تھی کہ فهم القرآن احواری علیہ السنہ کہ قرآن کو سمجھنا سنت کا محتاج ہے نہ سمجھے کیوں جیسے اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد تھی نا قرآن کریم میں اسی طرح اس قول سے مراد یہ قرآن سنت کے محتاج سے مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنا سنت کا محتاج سمجھنا تو ہر شخص نے خود ہے نا تو یہ اصل مراد یہ تھی تو خود انجینئر صاحب اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کا محتاج نہیں مسلمان محتاج ہے یہی تو بات اصل میں محدثین نے بھی کہی اور کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آئی یہ قرآن کی توہین ہے یہ دینیر صاحب کے عقل میں آئی یہ عربی زبان سے بلکہ کیا ہر زبان سے نواقفیت کی دلی ہے ہم اپنی زبان میں کتنے ایسے لفظ چھوڑ جاتے ہیں کتنے لفظ چھوڑ جاتے ہیں مساہدہ ترک کہتا ہے کہ کون نہر چل رہی ہے تو نہر چلتی بڑا مراد کے ہوتی نہر کا پانی چل رہا ہے ایسے ہوتا ہے نہیں نہر کا پانی چل رہا ہے بلکل ایسے ہی ایسے تو قرآن کریم سنت کا مہتاج مطلب یہ کہ قرآن کریم کا فہم قرآن کریم کو سمجھنا مہتاج ہے کہ حدیث کی طرف رجوع کیا جائے بس یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی بلکل ایسے کہا جیسے کہا رہا تھا کہ قرآن کی آیات میں تارز نظر آ رہا ہے قرآن کریم کی دو آیات ایک دوسرے سے متعرض ہیں حالانکہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے متعرض نہیں ہوتی بلکہ وہ تارز کہا ہاں ہوتا ہے سمجھنے والے کے دماغ میں ہوتا ہے نہ سمجھے گے نہیں جو سمجھ رہا ہے اس کے دماغ میں تارز ہوتا ہے قرآن میں تو کوئی تارز نہیں ہوتا لیکن سارے علماء امت کہتے ہیں کہ قرآن کی دو آیت میں ظاہری تارز نظر آ رہا ہے تارز کسی کے دماغ میں ہوتا ہے بلکل اسی طرح قرآن کریم کا فہم سنت کم ہوتا ہے اصلا مراد یہ تھی اسی لیے کسی بھی امت کے عالم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی توہین ہوگی انجینئر صاحب نے کہا کہ قرآن کی توہین ہوگی بہرحال پھر اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اگر سنت سے مراد عمری تواتر اور اجماع ہے تو پھر اس کی گنجائش نکلتی ہے کہتے ہیں کہ اگر سنت سے مراد عمری تواتر اور اجماع لے لیا جائے تو پھر یہ کہنا درست ہو جائے گا پھر اس کی گنجائش ہے کہ قرآن سنت کا محتاج ہے یعنی ان کے نزدیک یہ کہنا درست ہے کہ قرآن اجماعی احمد کا مہتاج ہے اور قرآن تواتر عملی کا مہتاج ہے سبحان اللہ اتنا بھی گوھر نہیں کیا انجینئر صاحب نے اللہ کے لیے کچھ تھوڑا سا گوھر کر کے کچھ تھوڑا سا خود ہی سوچ کر آپ ویڈیو بنانے بیٹھا کریں یا لیکچر دینے بیٹھا کریں کیوں ہنسی باتیں کرتے ہیں خود ہی آپ ہنسی مزاد بن جائے گئے لوگوں کے سامنے یعنی تواتر عملی کیا ہے مسلمانوں کا عمل ہر دور کا عمل اور اجماع کیا ہے مسلمانوں کا اتفاق قرآن کو امتیوں کے عمل کا مہتاج کہنا جائز ہے ان کے نزدیک قرآن کو امتیوں کے اتفاق کا مہتاج کہنا ان کے نزدیک گنجائز شیبل ہے یعنی جائز ہے لیکن قرآن کو نبی علیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث اور پھر کے مہتاج کہنا ان کے نزدیک کیا ہے تو انبنگی ہے ذہنی سطح ان کی لیول دیکھیں ان کا کیا ہے تو بہرحال میں ابھی کچھ وہ حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں جو انجینیر صاحب نے نہیں دیکھے ان کے سامنے نہیں آئے کہ علماء امت نے کہاں کہاں اس قول کو پیش کیا ہے اور اپنے مفاد میں پیش کیا ہے اپنے استنبال پر یہ پیش کیا ہے تو یہ امام ابو عبداللہ محمد بن نصر مروزی رحمتاللہ رہا ہے دو سو چرانہ میں حجری میں فوت ہوئے یہ تین سو سال کے عمت کا فام کہتے ہیں یہ تین سو سال کے اندر ہی تھے انہوں نے یہ قول پیش کیا ہے اپنی کتاب سننہ میں صفحہ تینتیس ہے اسی طرح امام ابن شاہین رحمتاللہ رہا ہے تین سو پچاسی حجری میں فوت ہوئے شرح مذاہب احل سننہ میں انہوں نے یہ قول پیش کیا ہے اسی طرح امام ابن بطر رحمتاللہ رہا ہے تین سو ستاسی حجری میں فوت ہوئے انہوں نے اپنی کتاب علی بانہ میں ایک اور نکل کیا ہے اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ السلام کی فائیہ فیلم روایہ میں انہوں نے ایک اور نکل کیا ہے یہ خطیب بغدادی چار سو تریسل ہجری میں فوت ہوئے پانچویں صدی ہجری کے اسی طرح چار سو تریسل ہجری میں ہی امام ابن عبدالبار رحمت اللہ ہے انہوں نے اپنی کتاب جامع بیان علی علم فضلی میں پیش کیا ہے اسی طرح امام حازمی رحمت اللہ علیہ السلام یہ پانچ سو چراسی اجدیم فوتوں میں انہوں نے اپنی کتاب ہوتے بار valor میں بیش کیا vitro اسی طرح امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مرحور مفسر ہیں انہوں نے تفسیر میں یہ چھ سو یہ padarı remain فوتوں میں انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ کون پیش کیا ہے اسی طرح سو چونمی قرطبیل رحمت اللہ علیہ محمد مفلی رحمت اللہ علیہ مریم محçaہ wszystko انہوں نے اپنی کتاب الْعذابو شریعی شریعہ میں اس کون کو پیش کیا ہے اور اس کو سنت کی حجیت ثابت کرنے کے لیے پیش کی ہے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن کی توہی